دردانہ تم یہاں بیٹھی ہو چلو اٹھو سٹیج پر چل کر بیٹھو آئیما کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے اٹھو مجھے نہیں بیٹھنا کہیں بھی باجے اور میں چاہتی ہی نہیں کہ یہ نکاح ہو اب تمہا خراب ہو گیا تمہارا یہ تم کیا کہہ رہی ہو ٹھیک کہ تو کہہ رہی ہو باجے ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں صرف میری اور میری پیٹی کے ذلت ہی لکھی جو بھی کر رہی ہو بلکل ٹھیک کر رہی ہو اب اس زرین سے تھپڑ کھانے کے بعد میں یہ شادی نہیں ہونے دے سکتی باجے دردانہ بس کرو نہیں باجے آج میں آپ کی ایک نہیں سلوں گی یہ تو اپنی بچی کا بھلا چاہا تھا لیکن وہ تو میرے ہی گلے پڑ گیا پہلے آپ فان نے میری بیٹی کو دھولن بنے چھوڑا اب میں چاہتی ہوں کہ شہریار بھی اس کو دھولن بنے چھوڑ دے نہیں ہوگی اس کی شادی تو نہ ہو پڑی رہے اسی گھر میں کسی کونے میں خیر ہے یہ تو میں شہریار کا بھلا چاہا تھا جب بھی میں اسے عمر کو اٹھائے دیکھتی تھی نا میرا کلیجہ کر جاتا تھا دل کرتا تھا اس کی بھی اپنی ایک اولاد اب ایمل تو اسے وہ خوشیاں دے نہیں سکتی تو میں نے سوچا ایمہ ہی اسے وہ خوشیاں دے دردانہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اب چلو شابش اٹھو چلو میرے ساتھ دردانہ سنانی تم نے کیا کہہ رہی ہوں میں چلو اٹھو چلو شابش اٹھا اٹھا